ایک شہر پر پیسہ لگانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی جن کے میڈیکل چیک اپ اور بچے لندن میں ہو انہیں پسماندہ علاقوں کا کیسے احساس ہوگا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عثمان مزدار کو کیوں وزیراعلا بنایا پاکستان دنیا میں طاقت بر ملک بنے گا لوگوں کے مساحل سے آگاہ ہوں وزیراعظم امران خان کا میاں والی میں تقریب سے خطاب کہا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار قوم بنے اور انہیں کسی کا خوف نہ ہو جو ظلم کرے اسے سزا ملے چاہے وہ طاقت بر ہو یا کمزور وزیراعظم گھبرائے ہوئے ہیں حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے چینی اور آٹا مارکٹ سے غائب ہے اور ان کی توجہ نواز شریف پر ہے مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کراچی واقعے سے حکومت کی بدنامی ہوئی ہے پاکستان میں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں ملک میں مہگائی بڑھتی جا رہی ہے اب اینا رو کی ضرورت عمران خان کو ہے کسی اور کو نہیں کوئٹا کے جلسے میں نواز شریف تقریر کریں گے مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے کوئٹا پہنچ گئی ہم تبلے جنگ بجا چکے ہیں کوئٹا جلسہ ہر صورت ہوگا عمران خان اور اس کی جالی حکومت خود کومیڈی ہے مولانا فضل حمان کی حکومت پر کڑی تنقید اگر حکومت سے کیورٹی فراہم نہیں کر سکتی تو وہ گھر چلی جائے پی ڈی ایم جلسوں سے جالی حکومت کیا آسان خطا ہو گئے نواز شریف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا ہے وہ بھاگنے والے نہیں عمران خان کی پوری کوشش ہے نواز شریف کو لائے جائے اداروں سے تصادم سیاست کو تباہ کر دیتی ہے وزیر ریلوی شیخ رشید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو عمران خان مشابرت کیلئے تیار مگر این ارو پر بات نہیں کریں گے جلسوں سے حکومتیں جاتی تو پی ٹی آئی نے ایک سو چھپیس دن دھرنا دیا پیپلز پارٹی بہتر انداز میں کھیل رہی ہے اکتیس دسمبر سے بیس فتوری تک جھاڑو پھیر دیا جائے گا سیاست دان پشتائیں گے سیاست میں مشابرت ختم نہیں ہوتی سزا کا سن کر نواز شریف گھبرا گئے نون لی کا سودا صرف اپنی کرپشن بچانا ہے عمران خان کبھی کرپشن نہیں کرنے دیں گے مجھشتہ چالی سال سے دو ٹبر سیاست میں آگئے دونوں نے جھوٹ میں پی ایش جی کر رکھی ہے یہ شاہتیں ہیں ان کی ہر بات کا یقین کیا جائے موہر نے خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس کہا کرپشن پکڑانے میں مریم نواز کا ہاتھ بڑا ہے والدہ کی تیمارداری کے لیے مریم نرحم کی بھی مانگی تھی انہوں نے اپنے من پسند سے ریپورٹر سے ہوتل کی ویڈیو بنوائی وائرل کر دو حکومتی ترجمان پاگل ہو چکے ہیں مریم مورنگ دیب کا حکومتی ترجمانوں کے بیان پر رد عمل کہا بیان آنے والا ہے کہ مریم نواز نے حملہ کروانے کے لیے آئی جی کو اغوا کروایا مہنگائی پر عمران صاحب اور کرائے کے ترجمان پریس کانفرنس کریں عمران صاحب سیلیکٹڈ ٹولے کے حملہ پریس کانفرنس کر کے اسطیفے کا اعلان کریں اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار قانون کے مفرور جمہوریت کے علم پردار نہیں ہو سکتے وفاق وزیر شبلی فراس کہتے ہیں مریم نواز غصے سے بھری اور وہ خلاہت کا شکار ہیں عمران خان نے کرپ ٹولے کے خلاف قوم کو جگایا عمران خان کرپشن کے خلاف جد جہود سے پیشے نہیں ہٹیں گے بیغم سبدر ایوان کے موں سے بڑے پن کی باتیں سن کر حیرانی ہوئی فیاض الحسن جوہان کا ردعمل کہا نواز شریف کو عوام نے تین دفعہ وزیراعظم منتخب کر کے بڑا بننے کا موقع دیا آج وہی نواز شریف اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں بیغم سبدر مزار قائد کی بے حرمتی پر معافی مانگ کر بڑے پن کا مظاہرہ کر سکتی تھی تبدیلی کے نام پر عوام کو تباہی ملی عوام نے عوام کو تباہی سے بجانا ہے بلابالکھوٹو کہتے ہیں پارٹی کارکنان اور عوام شرکت کر کے کوئٹا جلسے کو کامیاب بنائیں ہم نے اس حکمت کو گھر بھیجنا ہے پورا ملک ہمارا ساتھ دے اب وہ بک دور نہیں ہے جب اس حکمت سے نجات مل جائے گی حکمران اگر اتنا ڈرتے ہیں تو سیاست کیوں کرتے ہیں عمران خان کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے خود شیر شاہ کی سکر میں میڈیا سے گفتگو کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن کو بلکل دیوار سے لگا دیا جائے مجھ پر پانچ سو ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے چودہ ماہ سے مجھے پابندے سلاسل کیا گیا ہے لیکن نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے قیام کی پشترویں سالگیرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا اقوام متحدہ کو کرونا کے باعث کئی چالنجز کا سامنا کرنا پڑا متعدد ریاسوں کی ازادی کی حمایت اور انسانی حقوق کے لیے پاکستان کو اپنے کردار پر فخر ہے پاکستان اپنے حق خود ارادت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی حمایت جاری رکھے گا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانیہ بھی جانا پڑا تو جاؤں گا بورس جانسن سے بھی بات کر سکتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہتے ہیں الیکشن پر بھی تیار ہوں مگر اینا رو نہیں دوں گا کنٹینرز پر چڑھا ٹولا اگر میری تعریف کرے تو توہین سمجھوں گا تعریف کرنے کا مطلب جیسے میں نے بھی کوئی جرم کیا ہو گورنر پنجاب چہدری سربر سے وفاقی وزیر داخلہ ایجاز شاہ کی ملاقات وزیر داخلہ ایجاز شاہ نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کو پان سال حکمت کا مین ڈیر دیا ہے کرپشن کا خاتمہ اور بلا تفریق شفاق احتساب کا وعدہ پورا کریں گے گورنر پنجاب نے چہدری محمد سربر نے کہا کہ خزب اختلاف جتنے مرضی جلسے کر لے حکمت قائم ہے اور قائم رہے گی لیکن ہم سیاسی مخالفین کے فساد اور انتشار کے سیاست کو کامیاف نہیں ہونے دیں گے اوپوزیشن آنکھ سے کھیل رہی ہے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر ایال پنجاب کی ایم پی اے جلیل احمد شرک پوری سے ملاقات میں گفتگو کہا ماضی کے حکمرانوں نے ون مین شو کے ذریعے تمام اختیارات اپنی ذات تک محدود رکھے پاکستان کے عوام باشعور ہیں کرپٹ ناصر کے چھانسے میں کبھی نہیں آئیں گے جلیل احمد شرک پوری نے کہا کہ آپ شریف النفس وزیر ایالہ ہیں آپ نے ہمیشہ عزت دی ہے اور ہماری باپ سنی ہے پشاور میں بی آر ٹی سرویز ایک ماہ سے زائد عرصے تک بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی ترجمان کے مطابق تمام بسوں کے جامعے تحقیقات نئے علاق کی تنصیب، لوڈ اور روڈ ٹیسنگ کی گئی ہے دی آر ٹی کے تمام مسافروں کے لیے ماسک پہنا لازمی ہے بغیر ماسک کے کسی بھی مسافر کو بس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی ملک پھر میں کرونا سے مزید بارہ افراد جابہا کموات کی تعداد 6,727 ہو گئی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,27,063 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اترین عداد شمار کے مطابق گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 847 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کی دہشت بدستور برقرار دنیا میں ہلاکتیں 11,47,000 سے بڑھ گئیں متاثرین کی تعداد 4,23,000 تجاہ پہنچی امریکہ 2,29,000 ہلاکتوں کے ساتھ سرے فیریز برازیل میں اب بعد 1,56,000 بھارت میں 1,18,000 تک پہنچ گئیں میکسیکو میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 88,000 ہو گئی پاکستان گریڈ لسٹ پر برقرار فی ٹی ایف کا فیصلہ 27 میں سے 21 نقاط پر عمل درامت ہو چکا باقی چھے نقاط پر مکمل کرنا ہوں گے تین روزہ ویچول اجلاس کے اختتام پر صدر ایف ایٹی ایف کا خطاب پاکستان فروری تک گریڈ لسٹ میں رہے گا اگلے اجلاس میں باقی نقاط بارے چیک کیا جائے گا پاکستان نے ایف ایٹی ایف ایکشن پلین پر شاندار کارکردگی دکھائی وفاقہ وزیر حماد حضر کارپیٹ لکھا ایف ایٹی ایف ایکشن پلین کے 27 میں سے 21 نقاط پر عمل درامت کر لیا گیا باقی چھے نقاط پر جزوی عمل درامت بھی مکمل ہو چکا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے بھارٹی ازائم ناکام ہو گئے دنیا اس بات کا اطراف کر چکی کہ پاکستان نے دہشت کردو کی موالی معاملت اور منی لانڈرنگ روپنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھائی ہیں بھارت کو اپنے اقدامات پر نظرستان ہی کرنی ہوگی جسٹس قاضی فائز دیسہ کے خلاف سلطار تھی ریفرس غیر قانونی قرار سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا کوئی بھی جرس قارون سے بالاتر نہیں ریفرنس فائز آباد دھرنا کیس نے ہی لندن جائدادوں کی بنیاد پر بنا کوئی شک نہیں ہے کہ جرجز کے خلاف ریفرنس کو خوفیہ رکھنا شاہیے صدر مملکت نے آئین اور قارون سے تجاوز کیا دو سو چوبیس صفحات پر مشتمل فیصلہ میری مارکس ادارہ شماریات نے مہنگائی کے تازہ ترین عداد شمار جاری کر دیئے ریپورٹ کے مطابق روہ ہفتے مہنگائی میں صفر اشارہ دو تین فیصد کی کمی ہوئی ملک میں مہنگائی کے مجموعی شرعہ آٹھ اشارہ ستار چھے فیصد رہی روہ ہفتے چودہ اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، گیس کے نرم بددستور مستحقم رہے مستوان کے علاقے دشت میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن چار دہشتگرد حالاق، دو اہلکار زخمی خود پس جیکیٹس اصلحات دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا گیا پولیو سے محفوظ پاکستان ہمارا مشن ہے وزیرعالہ پجاب عثمان بزدار کا پولیو کے عالمی دن کے موقع پر پیغام پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی ترجیح ہے بچوں کو صحت مند مستقبل دینے کے لیے وسائل بروئکار لا رہے ہیں انصداد پولیو کے لیے محکمہ صحت کے ساتھ انتظامیہ بھی متحرک ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد پولیو کے بارے میں آگاہی دینا اور دنیا کے تمام حصوں سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں کرنا ہے پاکستان بھی پولیو فری ملک بننے کے لیے تمام طرح وسائل بروئکار لا رہا ہے امریکی صدارتی اضدخابات ڈیموپریٹک امید بار جو بائیڈن کی ڈانالڈ ٹرمپ پر پڑی تنقید کہتے ہیں امریکی صدر نے کرونا کے دوران شہریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ٹرمپ نے وہ بحثے میں کرونا وائرس پر کابو پانے سے متعلق چھوٹ بولا صدر منتقب ہو گیا تو کرونا سے متعلق جامعہ پروگرام دوں گا کرزوں میرایت کے لیے سوڈان بھی اسرائیل سے صفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے امریکہ سوڈان کے کرزے کم کرنے میں مدد کرے گا امریکی صدر اسرائیلی وزیراعظم اور سوڈانی رہماؤں کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ سوڈان اور اسرائیل کا امریکہ کے مدد سے معمول کے صفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ امریکی بحریہ کا تربیتی تیارہ ریاست الباما کے قریب گر کر تباہ ہو گیا سیارے میں سوار دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے حادثے کے وجہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے